اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی ام ڈاکٹر آدل ڈی ایچ ایم ایس میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان کے اندر رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہومیو ویڈ آدل پر میڈیکل کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے روز کوئی نہ کوئی ایک مرس کے حوالے سے یا کسی ایک میڈیسن کے حوالے سے ہم اس چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ چینل ہے میڈیکل کا تو آج ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اور ہمارے جو میڈیکل کے چینلز ہیں ان کے اوپر جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ملیریہ پہ ملیریہ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملیریہ کیا ہے اس کی کچھ تاریف بیان کروں گا علامات بیان کروں گا اور اس کی میں کچھ میڈیسن آپ کے ساتھ بیان کروں گا چھوٹی چھوٹی علامات بتاؤں گا ساتھ میں اس کی میڈیسن بتاؤں گا ساتھ ساتھ ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی دوسرا آپ سے میرے ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز لائک کیا کریں ساتھ میں شیئر کیا کریں کومنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ فضائی ہو ہماری کیونکہ ہم اپنا بہت قیمتی ٹائم آپ کو شیئر کرتے ہیں ٹائم بڑا مشکل سے نکالتے ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک مرس کے حوالے سے کسی ایک میڈیسن کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک لازمی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں کومنٹس لازمی کیا کریں پلیز اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کے طرف ٹوپک ہمارا ہے ملیریا پہ ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جو ہزاروں سالوں سے انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے بیشمار جاننے لے چکی ہے ملیریا ایک ایسی انفیکشن ہے جو کہ اڑنے والے کیڑوں کی وجہ سے پھیلتا ہے یہ انفیکشن مچھروں کے ذریعے ایک بندے سے دوسرے بندے تک جا سکتا ہے ملیریا کی بیماری ایک خاص طرح کے متاثر مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے مچھر میں ملیریا کے جرسیم ہوتے ہیں جو کہ مچھر کے کاٹنے سے یا یہ جرسیم جو ہوتے ہیں انسانی جسم کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ملیریا ایک جان لیوہ بیماری ہے مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ کہہ آنا پسینہ آنا اسحال ہونا سردرد ہونا تیز بخار ہونا کپکپہٹ ہونا یہ میں نے آپ کو ملیریا کی کچھ تعریف بیان کی ہے آپ کے ساتھ کچھ علامات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں اب میں اس کی چھوٹی چھوٹی علامات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور چھوٹی چھوٹی ہی میڈیسن آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں بہت سی علامات خصوصاً ملیریا بخار کا دورہ دس سے لے کے یارہ بجے صبح تک ہوتا ہے ساتھ میں بخار کے ساتھ سردد پیاس ہونٹھوں کے کناروں پر عبالے پسینے سے تمام تکلیف میں آرام اور بخار کے دوران جو ہے نا آپ نے جو آپ کو میں میڈیسن بتاؤں گا وہ آپ نے نہیں دینی ہوگی بخار کے دوران آپ نے یہ میڈیسن نہیں دینی ہمارے جو میڈیسن ہے نیٹرمیور اگر بخار نہیں ہے تو آپ نے نیٹرمیور کے استعمال کرانا اگر بخار ہے تو پھر آپ نے یہ نیٹرمیور کے استعمال نہیں کروانا اگلی علامات ملیریا بخار میں سات بجے سے نو بجے تک صبح سردی لگی رہتی ہے مریز کو سردی لگنے سے پہلے شدت کی پیاس لگتی ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ سردی لگنے والی ہے سردی کے بعد مریز کڑوی کیا کرتا ہے اور حرارت میں بھی بہت پانی پیتا ہے ہڈیوں کی دردیں ہوتی ہیں تو اگر یہ علامات آپ کو نظر آئیں یورپی ٹوریم پروف ہومیپیتھک کی میرسنہ آپ نے استعمال کرانا یورپی ٹوریم آگے آ جاتا ہے ملیریا بخار میں پیاس لگتی ہے سردی کے درجے سے پہلے اس کے بعد اور پسینے کے درجے میں لگتی ہے سردی اور گرمی کے درجے میں نہیں ہوتی اور تینوں درجے مکمل ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہم چائنہ ہومیپیتھک کی میرسنہ چائنہ یہ آپ استعمال کروائیں گے آگے آ جاتے ہیں ملیریا کے پرانے کیسوں میں پیاس صرف سردی کے درجے میں لگتی ہے سردی کے درجے میں چہرہ جو ہوتا ہے اس کا پیشنٹ کا سرخ ہو جاتا ہے تو اگر ایسی علامات مریز کے اندر ملیں تو آپ نے ایگنیشیا ہومیپیتھک کی میرسنہ ہے ایگنیشیا آپ نے اس کو کبھی نہیں بھولا آگے ہم آ جاتے ہیں سردی کے فوراں بعد پسینہ اور پسینے کے فوراں بعد شدت کی پیاس بارے بارے بخار میں نفع ساتھ میں ذائقہ جو ہوتا ہے ترش ہوتا ہے کیا ہوتی ہے ایسے میں آپ ہومیپیتھک کی میرسن ہے لائکو پوڈیم لائکو پوڈیم آپ کبھی بھی نہ بھولیں اگر یہ علامات آپ کو پیشنٹ کے اندر نظر آئیں تو آپ نے لائکو پوڈیم ہومیپیتھک کی میرسن ہے کبھی اس کو نہیں بھولنا آپ نے آگے آ جاتی ہیں ملیریا بخار جس میں جگر کی خرابی پائی جاتی ہو یرکان اور ذائقہ جو ہوتا ہے کڑو ہوتا ہے تو ایسے میں آپ ہومیپیتھک کی میرسن نیٹرم سلف نیٹرم سلف کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا نیٹرم سلف کا بہت ہی اچھا ریزلٹس ہے آپ اپنے پیشنٹ پر استعمال کریں اگر کوئی بیسے کوئی دیکھ رہا ہے ہماری ویڈیو تو آپ سب سے پہلے آپ نے علامات دیکھنی ہے علامات اگر آپ کو پیشنٹ کے اندر آپ کو ملیں گی تو آپ نے تب میڈیسن کا استعمال کرانے ہیں آخری ہماری جو علامات ہیں بخار میں سردے کے درجے میں خوشک خانسیوں اور گرمی کے درجے میں چپاکی اس طبعہ کی خاص علامات ہوں گی ٹھیک ہے تو ایسے پیشنٹ کو آپ رسٹاکس ہمپیٹھک ہمیوپیٹھک کی میڈیسن ہے رسٹاکس رسٹاکس جو ہے بہت اچھا کام کرے گی اپنا امید کروں گا آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آئے ہوگا ہمارا آج کا ٹاپک تھا ملیریے پہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل موسم کی تبدیلی ہے موسم کی تبدیلے کے اندر مچھرس بہت سارے آپ کو رات میں تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس لئے آپ کو ملیریے کا آج آپ کے ساتھ میں نے ٹاپک رکھا ہے اگر آپ کو میرا ٹاپک پسند آئے ہو تو آپ سے ریکویسٹ لے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ